السلام علیکم آج پاکستان کی جمہوریت کے لیے پاکستان کی سیاست کے لیے اور پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کا ایک سیاحترین دور جو ہے وہ رقم ہو چکا ہے ہمیشہ آج کے دن کو تاریخ میں جو ہے سیاہی کے ساتھ کالی سیاہی کے ساتھ لکھا جائے گا افسوس کے ساتھ کہ ایک سینر سیاستدان کو بال سفید ہو چکے ہیں اور شاید زندگی کے آخری حصے میں پہنچ بھی چکے اور آخری حصہ بھی شاید وہ کروس کر چکے ہیں کس طرح بدتمیزی کے ساتھ اس کو اریشت کروایا گیا کھینچا گیا گسیٹا گیا بکتر بندے ڈالا گیا جیسے کہ اس نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہو اس کا جرم صرف اور صرف اتنا ہے کہ وہ پاکستان میں سیاست کرنا چاہتا ہے وہ جمہوریت پر یقین رکھتا ہے وہ پارلیمنٹ پر یقین رکھتا ہے ہم نے بہت سارے سیاستدانوں کو دیکھا گریفتار ہوتے ہوئے ہمیشہ ہمیشہ اور سیاستدان کو گریفتار سیاستدان ہی کرواتے ہیں وہ سیاستدان جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے فیورٹ ہو جاتے ہیں ہم نے تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا کہ نواز شریف کو یا شہباز شریف کو یا صفلی زرداری کو یا بلاول بھٹو کو یا مریم نواز صاحبہ کو اس طرح بدتمیزی کے ساتھ گریفتار کیا ہو گسیٹا گیا ہو کالر سے پکڑا گیا ہو امران خان کے ساتھ جو ہوا وہ ہوا اس کو آپ جسٹیفائیڈ کر سکتے ہیں کسی بھی نکتے سے آ کر اس پر بحث ہو سکتی ہے لیکن شاہ محمود قریشی جیسی سخصیت جو پاکستان میں صرف پاکستان کا حصہ نہیں ہے وہ ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین مرتبہ پاکستان کے وزیر خارجہ رہ چکے ہیں وہ پاکستان کو انٹرنیشنلی رپریزنٹ کر چکے ہیں آج ہندوستان کی نظروں میں پاکستان کے وزیر خارجہ کی کیا حیثیت رہے گی کوئی چھوٹا عوضہ نہیں ہے یہ کوئی آپ اس کو ستارلی سکیل کا آفیسر نہیں کہہ سکتے اور اس کو پکڑنے والے کون ہیں چودہ سکیل کے سب اسپیکٹرز نو سکیل کے گیارہ سکیل کے جو حوالدار ہے یا پولیس کانسٹیبلز ہے اور کس طرح سے اس کو گسیٹ رہے جسے اس نے کوئی بہت بڑا کرائم کر دیا ہو صرف کیا وجہ کیا ہے وجہ یہی ہے کہ ان کو سیاستدانوں سے ڈر لگتا ہے یہ سیاستدانوں کو بدنام کرنا چاہتے ہیں آج شاہ محمود قریشی کے ساتھ یہ ہوا ہے نواز شریف کے بال تو خیر سفید نہیں ہے بلکہ وہ گنجے ہیں کل ان کی ٹنڈ سے پکڑ کر ان کو ایسے گسیٹا جائے گا تو کیا آپ اس کے بھی تعریف کریں گے اس کے اوپر بھی ہسے گے وہ بھی غلط ہوگا اور آج جو ہو رہا ہے یہ بھی غلط ہے سیاستدانوں کو ایسے بالکل بدنام نہ کیا جائے پاکستان سیاستدانوں نے بنایا ہے سیاستدانوں نے حاصل کیا ہے سیاستدانوں نے اس کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا ہے اور سیاستدان ہی اس پاکستان کو بچائیں گے اگر پاکستان ٹوٹا ہے تو سیاستدانوں کی غلطیوں کی وجہ سے سیاستدانوں کی ایکٹیوٹیز کی وجہ سے کبھی نہیں ٹوٹا وہ اکتر میں آپ لے لے اور آج کل جو حالات چل رہے ہیں اور جو کچھ ہوا سن دو ہزار کے بعد پاکستان میں یہ کسی سیاستدان کا فیصلہ نہیں تھا لیکن افسوس کے ساتھ کہ نواز شریف جیسے سیاستدان شباز شریف جیسے سیاستدان صرف اور صرف کرسی پر بیٹھنے کے لیے جو ایک بے مانی کرسی ہے وزیراعظم ہاؤس میں پڑھی گئی جس کی ٹکے کی حیثیت نہیں ہے کہ آپ کو دو ڈائی سال بعد ان کرسیوں سے اٹھا کے گسیڑ کر باہر پھینکا جاتا ہے پھر آپ کو اسپتالوں میں داخل ہونا پڑتا ہے پلینٹریٹس کم کرنے پڑتا ہے پھر باہر جانا پڑتا ہے صرف اس کرسی کے لیے جس میں آپ نہ معاشی فیصلہ لے سکتے ہیں نہ آپ فورن پالیسی چلا سکتے ہیں نہ آپ انٹیئر پالیسی چلا سکتے ہیں آپ کچھ بھی نہیں چلا سکتے ہیں اس کرسی کو حاصل کرنے کے لیے آپ بزرگ لوگوں کی داڑیاں کھینچ رہے ہیں ان کے سفیر پالوں سے ان کو پکڑ رہے ہیں اور ان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نہ یہ بدنام ہوں گے نہ یہ بدنام تھے نہ یہ بدنام آپ کر سکتے ہو شاہ محمود قریشی کو آپ الیکشن کمپین کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی ان کی یہ ایک ویڈیو ملتان کے عوام کے لیے کافی ہے خانہ وال اور ساہی وال جو بیلٹ ہے اس کے لیے کافی ہے اور وہاں پر وہ الیکشن آپ سے جی جائیں گے شاہ محمود قریشی کی خاندان سے کوئی بھی کھڑا ہو جائے آپ اس کو بالکل بھی الیکشن میں ڈیفیٹ نہیں کر سکتے آپ نے مزید کمپین کے لیے ان کو ایک اور موقع دے دیا آپ اپنے طور پر بڑے بدماش بنے ہوئے گھنڈے بنے ہوئے اور بطیرے آپ نہ آ رہے ہیں اس طرح کے خدا کے لیے پاکستان کے سیاستدانوں کو سیاسی لوگوں کو جمہوریت پر یقین رکھنے والوں کو اور شاہ محمود قریشی جیسے لوگ جن کے مو سے پارلیمان میں بھی آج تک ایسے کوئی الفاظ تاریخ میں مجھے اٹھا کر دکھا دے ساری ویڈیو ریکارڈنز پڑی بھی پی ٹی وی کے اوپر پارلیمنٹ میں جو بھی پروسیڈنگز ہوتی ہے پریس کانفرنسز میں جلسے جلوسوں میں کالنر میٹنگز میں پارٹی کی اندرونی میٹنگز کے اندر جو کچھ ہوا یہ چاہے وہ پی ٹی آئی میں رہے شاہ محمود قریشی صاحب چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں تھے اور اگر وہ نون لیگ میں تھے تو کیا ان کے لہجے میں کسی قسم کا کوئی ایسا انصر پایا گیا جس کو کوئی فیملی میں بیٹھ کر نہیں سن سکتا تاریخ میں ایسا آپ کو سیاستدان شاز و ناظر ہی ملتا ہے شاہ محمود قریشی کی سیاست سے آپ لاکھ اختلاف کریں لیکن ان کے لب و لہجے سے ان کے انداز سے اور ان کی جمہوری سوچ سے آپ بلکل بھی بلکل تھوڑا سا بھی اختلاف نہیں کر سکتے میں بھی پی ٹی ای کی پالیسیز کے اوپر ناقد ہوں اور ہمیشہ ان کے اوپر ہی بات کرتا ہوں لیکن ایسے سیاستدانوں کو ایسے گسیٹنا یہ پاکستان کی بیجزتی ہے سیاستدانوں کی بیجزتی ہے جمہوریت کی بیجزتی ہے پارلیمان کی بیجزتی ہے اور یہ الیکشن اب الیکشن بلکل بھی نہیں رہا ہے کہ آپ اگر ایسے لوگوں کو گسیٹ سکتے تو باقیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے تو ہم ویڈیوز اب آ رہی ہے اللہ کا شکر ہے پہلے تو ویڈیوز کا دور رہی تھا یہ پہلے دوزار اٹھارہ میں بھی غلط تھا دوزار تیرہ میں بھی غلط تھا دوزار سات میں بھی غلط تھا نائنٹی نائن میں بھی غلط ہوا نائنٹی سیون میں بھی ہوا آج بھی ہوا آج بھی ہم وہ پیکٹس کر رہے ہیں ہم نے قسم کھا لی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرنا آپ لوگ کی جو بھی رائے ہو کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں